مگر بے وقوف ہے وہ گہرانہ اور بے وقوف ہیں وہ قائدی اور بے وقوف ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے قائدی اور بے وقوف ہیں وہ مذہبی جماعتوں کے قائدی نہ علم نہ بڑی فکر نہ دشمن کا فہم نہ دوست کی سمجھ تو جس معاشرے کی ظاہر میں خیر ہے اس کی دقیق گہرائیوں میں خیر ہے بس اس کے سلسلہ تسلسل میں اگر آپ کو کچھ شر ملے وہ آپ نے دو بڑی خیر اور حق کو سامنے لگتے ہوئے کیوں فیصلیں نہیں کیے اور کیوں آپ نے اس ایک لڑی کو اٹھا کے پبلیسائز کیا ہے اپنی ترجیحات کی ویسس پہ مجھ سے لڑائی لے لیا آپ میرے مسلمان بھائی ہیں میں آپ کا مسلمان بھائی ہیں میری پرسنل ترجیح اس دور کو لے کے اور آپ کی پرسنل ترجیح اس دور کو لے کے اس پر میں اور آپ لڑائی کریں گے کیونکہ آپ میرے سگے بھائی سے زیادہ قریب ہیں مجھے تو آپ کے لئے جان دے دینی چاہیے کیونکہ ہم دونوں کا حدہ فیک ہے وہ ماضی کے بزرگوں کی ترجیحات کو لے کے ہم اپنا آج خراب کرنے ہیں جبکہ اور عوام میں لے گئے ہم اپنی لڑائی کو اس کی مثال ایسی ہے کہ اگنیاں بیوی ہیں ان کے گمرے میں ہزار اختلاف ہیں اگر بے وقوف ہے وہ گھرانہ اور بے وقوف ہیں وہ قائدی اور بے وقوف ہیں وہ سیاسی جماعتوں کی قائدی اور بے وقوف ہیں وہ مذہبی جماعتوں کی قائدی جو اپنے آپ سی بڑوں کی عمر کے اختلافات عوام میں لے گی جائے جس کے پاس نہ خیر شر کا معاظم نہ ترقیب ترحیب کی اصول نہ مطلق مقید کا فرق نہ حکم اور سبب کی سمجھ نہ اغیار اور اپنوں کا فہم نہ فلسفے اور عمل کے بیچ کی نویتوں کا ربط نہ علم نہ بڑی فکر نہ دشمن کا فہم نہ دوست کی سمجھ اس میں لے گیا اب ان مسائل یعنی تم فیصلہ کریں اور تمہاری ترجی جو ہوگی وہ فیصلہ کرے گی دو خواس کے پاس کیونکہ ہم میں بنا گئے تو سلام ہے ایسی جمہوریت کو جس کی بنیاد پر دو خاص کا انتخاب ہوتا ہے یعنی عوام فیصلہ کرے گی کہ خاصوں میں سے خاص دوں اور سلام ہے ایسی فیس بک فالوئنگ کو جس کے بیچ میں دو مسلکوں اور دو علموں کے بیچ میں فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ حق اور باطن کو اور سلام ہے ایسے دو قائدین کو جو اپنے سے بڑے قائدین کا فیصلہ کرانے کے لیے اپنے بیچ میں وہ غصت پیدا نہ کر سکتے ہیں کہ اس معاشرے سے ہم اپنا تناؤں ختم کرتے ہیں ہم نے اس معاشرے کے تناؤں کو عواملے کر کے اپنی نفسیات اور ذاتیات کا مسئلہ بدیا موسیقی